اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلا دستر خان پر افطاری نہیں فلا دستر خان پر کریں گے کیونکہ وہ لوگ چکن کھلاتے ہیں وہ لوگ گوش کھلائیں گے سوچی سمجی سازش کے تحت ہمیں بکھاری بنایا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہے کراچی کے جو اس بددرین مہنگائی میں بھی سستی سبزی سستا فروٹ اور سستی روٹی دے رہے ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دے رہے ہیں کیا ان کا مقصد ہے یہ درائیف کرنے کا مقصد کیا ہے السلام علیکم عمد بھئی علیکم السلام اس وقت ہم نے مین حسن سکوائر پہ جو ہے سٹال لگائے ہیں تین جہاں پہ سبزی دس روپے کلو بلکل تازہ سبزی ہے فروٹ دس روپے کلو بلکل فریش ہے اور گرمہ گرم روٹی جو کہ شاید مارکٹ میں اٹھارہ بیس اور پچیس روپے کی دستیاب ہے وہ ہم لوگ پانچ روپے کے حساب سے سفید پوش لوگوں کو فروغ کر رہے ہیں یاد رہے کہ اس کے پیچھے سارا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مانگنے کا کلچر ختم کریں اور جو لوگ بھی دستر خان میں بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں آپ اور مجھ جیسا شخص کبھی بھی دستر خان میں نہیں بیٹھے گا کوئی بھی سفید پوش شخص کراچی کا نہیں بیٹھے گا لیکن جب اسے ہی سستی سبزی فروٹ اور روٹی مل رہی ہوگی تو وہ عزت سے خود بھی کھری دے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا بغیر اپنی عزت نفس مجروع کیے بغیر حماد بھئی یہ سوچ کہاں سے آئی کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور کتنے ٹائم سے آپ کر رہے ہیں اس وقت حماد فاؤنڈیشن ہم لوگ سوشل ورک 2015 سے کر رہے ہیں اور یہ جو سستہ فروٹ اور روٹی کے حوالے سے خاص طور پر کام یہ ہم پچھلے سال سے کر رہے ہیں اس کی جو موٹیویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں دستر خان ہماری قوم کو معذرت کے ساتھ بکھاری بنایا جا رہا ہے آپ ٹی وی کھولیں کوئی کہہ رہا ہے مجھے بائک دے دو مجھے اوون دے دو مجھے کپڑے دے دو یہ ہماری ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت پاکستانی قوم کو بکھاری کلچر کی طرف لے کے جا رہا ہے پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ لوگ محنت کرتے ہیں رمضان سے پہلے یہ تیس دن بھئی ہم محنت کریں گے رمضان میں ہم اپنے بچوں کو اچھی سہری افطاری اور عید کے کپڑے دلائیں گے لیکن اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلا دستر خان پر افطاری نہیں فلا دستر خان پر کریں گے کیونکہ وہ لوگ چکن کھلاتے ہیں وہ لوگ گوش کھلائیں گے اور اگر کوئی مچھلی کھلانے لگے گا تو لوگ گوش سے گوش والے دستر خان سے اٹھ کے مچھلی والے دستر خان پر چلے جائیں گے سوچی سمجھ سازش کے تحت ہمیں بکھاری بنایا جا رہا ہے اتنی مہنگائی میں اتنی مہنگائی جہاں آپ پر کوئی چیز لینا اتنا مشکل ہے آپ کیسے دے رہے ہیں پانچ روپے کی روٹی دس روپے کا سبزی دس روپے اور فروٹ یہ جو دس روپے میں میں آپ کو بتاؤنا اگر جس تھیلی میں ہم لوگ فروٹ سبزی اور روٹی جس تھیلی میں دے رہے ہیں اس تھیلی کی بھی ہماری کوسٹ نہیں نکل لی یہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس بندے لڑکوں نے ہمارے یہ سیٹ اپ سمبالب ہے اس میں روٹی ہے سبزی ہے فروٹ ہے اس کی پیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے پھر ظاہرے دس لوگوں نے یہ سیٹ اپ سمبالب ہے باقی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم ڈونیشنز کے طرح سبسیڈائز کر رہے ہیں تو کوئی بھی آ سکتا ہے کسی بھی لیول کا بندہ آئے یا بیٹھ کے کھائے آپ یہاں کب سے دیکھ رہے ہیں ہر بندہ آتا ہے ٹوکن لیتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کا کیا مذہب ہے آپ کا نام کیا ہے آپ مسلمان ہیں بھی نہیں ہیں آپ سفید پوش ہیں ضرورت مند ہے آئیے خاموشی سے لے جائیے بغیر اپنی عزت نفس مجروح کیے بغیر میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دستر پہ ایک عام آدمی سفید پوش آدمی نہیں بیٹھتا جو شخص بس میں سفر کرتا ہے جس کی تیس چالیس ہزار روپے تنکہ ہے بائیک ہے پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہے اور دوسری دیگر جو اشیاء ہیں آٹا دال چینی دودھ اس کی قیمتہ آسمانوں سے باتے کر رہی ہے جب ایک شخص کی بائیک میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہاں بائیک لٹا کے بڑی مشکل سے پہنچتا ہے اپنے گھر تو یاد رہے کہ صرف دس روپے میں اس کی تین سے چار لوگوں کی فیملی اچھی فروٹ چارٹ بنا کے کھا سکتی ہے فروٹ لے کے دس روپے میں سبزی کھانا بنا سکتی ہے اور پانچ روپے کی روٹی لے کے ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک اچھی طرح کھانا کھا سکتے ہیں دن کا مات بھئی یہ کام تو عالی حکام کا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں بول رہا یہ کس کا کام ہے ایزا پاکستانی اللہ نے مجھے ذمہ داری دیئے سوچ دیئے اس کا مطلب یہ میرا کام ہے اپنا کام دوسروں پر ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ایک کار خیر کا کام ہے اس میں کوئی ہماری جو ہے وہ بنونیشن سے ہماری کوئی ہمارے گھر نہیں چلتے یہ جو بھی آتا ہے ایمانداری کے ساتھ سارے لوگوں پر جو بھی خرچہ ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے بلکہ ہمیں اپنی جیب سے ڈالنا پڑتا ہے یہ بزائیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے کیا ٹائمنگ میں آپ یہ لگاتے ہیں کون سے ٹائمنگ میں بند کرتے ہیں کیا اس کا ٹائمنگ کیا ہے روزانہ رمضان میں چار بجے آن ورڈز یہ لگ جاتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب تک ہمارا مال ہے تقریباً کبھی چھے بجے سامان ختم ہو جاتا ہے کبھی ساڑھے چھے اگر کوئی شخص آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے آپ کی مدد کرے اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے مین آسل سکوائر پہ ہم یہ تیس دن یہاں بیٹھے ہوئے آپ آئیے انتظامات کا جائزہ لیجی آپ ہمیں فروٹ لاکے دے سکتے ہیں سبسی لاکے دے سکتے ہیں روٹی کا آٹا لاکے دے سکتے ہیں باقی ہمارے نمبر ہیں ایمیل ہے سوشل میڈیا ہے آپ اس کے درو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں حماد بھئی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا حماد بھئی بہترین کام کر رہے ہیں حسن سکوائر کی سورنگی پہ یہ لگا رہے ہیں اور اگر آپ حماد بھئی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے